جناب آئیوب نے ریلیوں پر روک لگا دی ایسے میں پارٹیوں کو اب اپنی پرچار رن نیت بدلنے پڑ رہی اور اس بیچ آج بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی پہلے لسٹ جاری کر دی جس میں کئی سارے ٹویسٹ ہیں سب سے بڑا ٹویسٹ مکہ منتری یوگی کی سیٹ کو لے کر ہے جس میں اب سسپنس ختم ہو گیا نا ایوڈھیا نا مثورا نا پششیمی یوپی نا عوض یوگی آدیتنات اپنی پارمپرک سیٹ گورکپور سے چناؤی بگل بجائیں گے ساری اٹکلیں پھیل ہو گئیں یوگی کے ایوڈھیا اور مثورا سے چناؤ لڑنے کی بی جے پی نیتاؤں کی ساری مانگیں نکار دی گئیں سندیش ساپ ہے جو پوروانچل لکھنو کی ستہ تین کرتا ہے اس پوروانچل کو بی جے پی نہیں چھوڑنے والی یوگی آدیتنات کی جو گورکپور سیٹ پہچان ہے وہ سیٹ یوگی آدیتنات نہیں چھوڑنے والی دیکھیں میں آبھاری ہوں آدھنے پردھان منتری جی کا آدھنے راشتی اتھیکسی کا اور سنسدی بوڑ کا جنہوں نے مجھے گورکپور سے بھارتی جنٹا پارٹی کا پرتیاسی بنایا ہے گورکپور کی جنٹا جناردن اور کارکارتاؤں کی سیوگ سے اپنے سبھی ورطمان اور پور جن پرتمیتری اور پدادکاریوں کی سیوگ سے بھارتی جنٹا پارٹی نکیو اور گورکپور میں بلکہ پورے پردیس کے اندر پرچند بہومت کی سرکار بھارتی جنٹا پارٹی بنائے گی یوں تو بی جے پی نے پہلی لسٹ میں پہلے اور دوسرے چرن کے امیدواروں کا اعلان کیا لیکن دو سب سے بڑی سیٹوں پر امیدوار تیہ کرنے کی ساری اٹکلوں پر ویرام لگا دیا ویدانسوا چناؤں لڑنے کے اعلان کرنے کے بعد یوگی آدیتنات کے لیے بی جے پی نے گورکپور شہر کی سیٹ چونی ہے وہیں اپ مکہ منتری کیشو پرساد موریا سیراثو سیٹ سے چناؤں لڑیں گے آدنے یوگی جی ہمارے مکہ منتری کی دائیتوں میں ہے وہ گورکپور شہر سے چناؤں میں پارٹی کے اور سے پرتیاسی ہوں گے ایوڈھیا سے یوگی کا نام پہلے تیم آنا جا رہا تھا لیکن آلہ کمان نے اس پر مہر نہیں لگائی اس کی ایک بڑی وجہ مانی جا رہی ہے کہ اگر یوگی آیوڈھیا سے چناؤں لڑتے تو انہیں پورا فوکس ایک سیٹ پر کرنا پڑتا ایسے میں پارمپریک اور سرکشت سیٹ سے چناؤں لڑنے پر یوگی پردیش کے باقی حصوں میں بھی سیاسی زور لگا سکتے ہیں بی جی پی نے اتر پردیش کے پہلے دو چڑھنوں کے لیے جاتیقت اور سماجک سمکرونوں اور فیڈبیک کے آدھار پر اپنے امیدواروں کے نام کی گھوشنا کر دی ہے کچھ سیٹوں پر ابھی بھی امیدواروں کے نام کی گھوشنا نہیں کی ہے کیونکہ بی جی پی پششمی اتر پردیش میں نئے گھڑ بندن کے ساتھی کی تلاش میں ہے بی جی پی کو لگتا ہے کہ پششمی اتر پردیش میں گھڑ بندن ساتھی کے بینا ان کی نئی اپار نہیں لگ سکتی ہے یوگی کی سیٹ کا اعلان ہوا تو اکھلیش یادم نے ایک بار پھر تنج مارا بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہی انہیں گھر بھیج دیا جنتہ بھیجتی انہیں گھر لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں گھر بھیج دیا ہے ہمیں خوشی از بات کی کہ اب گورکپور کی جنتہ پوچھے گی کہ میٹرو بنی کیوں نہیں گورکپور کی جنتہ پوچھے گی سیور کیوں نہیں بنا گورکپور کی جنتہ پوچھے گی ٹریفک جام کیوں ہو رہا ہے گورکپور کی جنتہ پوچھے گی کہ برسات میں انہیں ناو پہ کیوں شلنا پڑا گورکپور کی جنتہ پوچھے گی بجلی کا بل کیوں مہنگا ہے گورکپور کی جنتہ پوچھے گی اور خاص کر ویپاری پوچھیں گے کہ ایک ویپاری کو پولیس نے پیٹ پیٹ کر کے ٹھوک دیا مار دیا آخر کار اس کا ذمہ دار کون ہے اس اعلان کے بعد بی جے پی نے اپنی پہلی لسٹ کے امیدواروں کی گھوشنا کی بی جے پی نے پہلی لسٹ میں ایک سو سات امیدواروں کا اعلان کیا پہلے چرن کی اٹھاون میں سے ستاون اور دوسرے چرن کی پچپن میں سے ارتالیس سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا گیا اس میں بیس ویدھائکوں کا ٹکٹ کٹا گیا وہیں اکیس نئے چہرے شامل کیے گئے ان میں سے ترسٹھ موجودہ ویدھائکوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے حالان کی کچھ بڑی سیٹوں پر جانے پہچانے چہرے نظر آئیں گے نویڈا سے راجنات سنگھ کے بیٹے پنکت سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے آگرہ گرامیڑ سے بی بی رانی مورے چناؤں لڑیں گی پہلے وہ اترہ کھنڈ کی راجیپال رہی ہیں کیرانہ سے مریگانکہ سنگھ مطورہ سے شرکانت شرما مظفر نگر سے کپل دیو اگروال کو ٹکٹ دیا گیا کافی منتھن اور بغاوت کے بعد بی بی پی نے پہلی لسٹ جاری کی جس میں کئی دھرندھروں کا پتہ کٹا تو کئی نئے چہرے میدان میں ہیں لگنو سے کمار بشیک اور دلی سیمانشو مشرا کے ساتھ آج تک بیورو